آسا ملکم فرینڈز ویلکم ٹو نوویلے کوزین آپ سب کیسے ہیں آپ جب کو پتا ہے ہم بریانے بنائیں گے میری فیوری بریانی یمی یمی آسا ملکم فرینڈز ویلکم ٹو نوویلے کوزین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو ابھی انوال نے بتایا کہ آج اس کی پسند کی چکن بریانی بنانے لگی ہوں لیکن چکن بریانی کی انگریڈنٹس بتانے سے پہلے اگر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کیجئے چلے اب ہم اپنی انگریڈنٹس کی طرف چلتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے ہمیں انگریڈنٹس کی ضرورت ہے اس میں چاہیے یہ سپائیس میں آپ کو مہنے بتانے لگی ہوں اس میں ہلدی یہ میں نے ون ٹی سپون لی ہے لیمون جوز لیمون کا رس یہ ون ٹی بل سپون ہے چلی فلکس ٹھیک ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہ ون ٹی بل سپون ہے کالی مرچ یہ ون ٹی سپون ہے نمک یہ ٹو ٹی سپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجی لال مرچ یہ ٹو ٹی بل سپون ہے آمچور پاوڈر ٹو ٹی بل سپون لونگ یہ سات سے آٹھ عدد لونگ دارچینے کی دو سٹکس جائفل تیز پاتھ کچھ تیز پاتھ ہم مسالے میں یوز کریں گے اور کچھ چاہوڑ کو بوائل کرتے ہوئے جواتری جواتری اس طرح کی ہوتی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کی طرح ہوتی ہے جواتری سوکھا دنیا 2 ٹی بل سپون بادیان کے پھول چار دو بڑی الائچی چار عدد چھوٹی الائچی ٹو ٹی بل سپون سفرد زیرہ یا کالا زیرہ آپ ان دونوں میں سے کچھ بھی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پیاس یہ میں نے لیا ہے چار پانچ پیاس دیں ہیں ٹھیک ہے ایک گھڑی املی اور آلو بخارہ آلو بخارہ آپ تین سے چار املی املی کے بھی آٹھ سے نو عدد گھڑلیں ہیں اس کی ٹھیک ہے آلو بخارہ بھی آٹھ سے نو ہیں آپ آلو بخارہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جس کو اگر آپ لوگوں کو خٹائی والے بڑیانی پسند ہے تو آپ یہی کونٹیٹی رکھیں اگر آپ کو اتنی خٹائی نہیں پسند تو آپ اس کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چار ٹماٹر چار سے پانچ سے چھے عدد سب سمرچ اور یہ ادھرک یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے دہی یہ 150 گرام چکن یہ 800 گرام ہے اور 1 kg رائس ہے جو میں نے بھگو کا رکھ دیوں میں ہے ٹھیک ہے اور 1 kg رائس کی یہ ریسیپی ہے ٹھیک ہے اور زردہ رنگ یہ اوریج کلر میں ہے اور یہ ریڈ کلر میں ہے ٹھیک ہے اب ایک چوپڑ لیں گے ان سب چیزوں کو میں چوب کروں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کار بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیاز ٹھیک ہے ہم نے 4-4 پیسز کر کے ان کو چوب کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے انین گارلک اور جنجر ان سب کو چوب کر لیا اب ہم پہن کو کرتے ہیں گرام اور اس میں آئل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح میں میں ڈالیں گے اوئل 1 cup اس میں اٹھ کریں گے انین جو ہونے چوب پی ہوگا انین گارلک اور جنجر اس کو اچھا سپ کر لیں گے فرائی یہاں تو بہت اس کو جلانا ہے اب بہت یہاں ڈال براؤن کرنے صرف پینکش کرنے آپ نے ٹھیک ہے فرنٹ میں انین اور چنجر گارلک کو لائٹ پینک کر لوں پھر میں اس میں چھکنے آئٹ کروں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے فرنٹ جب تک یہ لائٹ پینک ہوتا ہے ہم دوسری طرف اس میں اٹھ کریں گے زیرا بڑی رائچی بادیاں کے پھول پھر تین جائیں گے اس کندر اور سوپھا دھنیا ان کو اچھا سکت بھول لائیں گے چھوٹی رائچی کو آپ نے نہیں بھوننا اس میں پھر وہ ہم اس طرح سے اٹھ کریں گے ٹھیک ہے اس کو اچھا سا لائٹ سا پینک براؤن کریں گے اور اس کے لئے ساپ ہی ہے بادیاں کو جائے پھول ملونگ ڈالچینی ڈالچینی ایڈپ چھوٹی سے بھولیں گے ان کو دو سے تین گھل کے لئے بھولیں گے اب ہم اس کے لئے بھولیں گے ایڈپن 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 اس کو اچھا سمجھنے پراؤن کریں گے اس کو مجید 1-2 ملٹی لوڈ کریں گے دیکھئے پینک ہو سکاو گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن ملٹی کریں گے ملٹی کریں گے ملٹی کریں گے اس کو فائک منٹس کے لئے کور کریں گے ہم اس ٹھکٹ اپنے کیلئے رکھیں گے میڈیوم پہ بس یہ خیال رات ہی گا یہ نیچے لگیں گے ٹکے پھرنس جی دیکھیں ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس کو ایک ٹھنڈا کر کے ایک مکسٹر میں باقی مسائلہ جا کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے پھرنس جیسے پائپ منٹس ہو چکے ہوئے اب یہ دیکھیں ایک ٹھیک ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میوائٹ کریں ایک چلی جوائر پیپر ہم نے اس کو ہمیں ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھیکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ٹھیک کر دیں گے آلو بخارا اور ایوڑی ٹھیک ہے جب تک ایک سے دو منٹ کے لیسے ہم گھر کرتے ہیں دوسری طرف ہمیں جو مسائلہ جاتھ تھنڈے ہو چکے ہیں اس کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مصالہ جاتھ ہمیں ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے مصالہ جاتھ ہمیں ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے جوہدری ایڈ کریں گے ہم اس نے اور یہ آنچھو کا پاورر ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کا مسائلہ بنا کر اپ کو دیکھاتے ہوں اب یہ مسائلہ جتنے میں جتنے میں مسائلہ تھے ہم نے مکس کر کے یہ ہم نے بلینڈ کر لیے اب ہم اس کو چکن میں ایڈ کرتے ہیں اس میں ہمیں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور جو مکیا نمک تھا یہ نمک پورا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم نے ٹیسٹ کی ویساپ سے اس میں رمک ایڈ کیجئے گا اس کو مکس کرتے ہیں ساتھ میں سپیار کریں گے تمہاتر اور ایڈ کریں گے اب اس میں دہی اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم کور کر کے دو سے تیر منٹ کے لئے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور دوسری چولے بھی ہمیں چاولوں کا پانی وائل کرنے کے لئے رکھا ہوئے اس میں اس کو کور کر دیتے ہیں اور دوسری طرف اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک 4 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اس میں ایڈ کریں گے لیمون جوز 1 ٹیبل سپون اویل 3 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون بعد یان کا ایک پھول 3 ٹیبل سپون 1 ٹیب سپون 2 ٹیمنٹ 2 ٹیس کے آٹھ کریں اور اس میں رائز آٹ کر کے بول کر لیتے ہیں اس میں آٹھ کریں گے 2 ٹیبل پھال 3 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون oraz اور اس میں آٹھ کریں گے چھوٹی لائچی کو کور کر کے رکھ لیں فرنز رائس بوائل ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس کی کریں گے لیئریں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم تھوڑے سے بلکل نیچھے چال ڈالیں گے بلکل تھوڑے سے لائٹ سے اتران سے کھلائیں گے اس کے پر لائٹ سا اویل کناروں سے اس طرح لگا کے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس میں کریں گے میکس پھر جو ہمارے اس میں گریو میں ہوگا اویل ہم نے اس میں یہ ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں تاکہ اس کے پیندے میں اچھے سے اویل لگ چاہ اور پھر پھر ہم اس میں اور پھر آئٹ کریں گے اس میں اچھے پھر نکال دیں اس میں اچھے پھر آئٹ کریں گے یہ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون دودھ میں چھٹکی لیا فوڈ کلر زردہ کلر یہ لیا ہے میں نے اس کو ہم اس طرح سے ایک دو پوائنٹس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ریڈ پنک سا کلر ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی اس میں کلر ایڈ کر سکتے ہیں آئٹ کریں گے ہم اس میں پھوڈی نہ اور اب ہم اس پھر آئٹ کرتے ہیں مسالہ جو ہم نے پھر پیئر کیا ہوگا ہے اس کوچھے سے پھلا دیں گے پھر اپس میں باقی ہے سپاک کریں گے رائے سی اٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا اور آئس کر دیتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے چائنیز سوڈ بلکلی دیکھیں اتنا سے only for taste اسے اچھا تھوڑا سا تیسٹ آئے گا اس کا پھر ہم اس میں تھوڑا سا اس طرح سے کلر ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پاکی مسائلہ اس کو پھلا دیں گے اور اب پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم رائز آپ نے لاز میں تھوڑا سا رائز بچا کر رکھیں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے اس کو پھر پھلا دیں گے اس طرح سے تاکہ اس میں گریبی اچھا سا مکس ہو جیے کوئی بھی آپ کے taste less rice نہ بچے اس کو اچھا سا پھلا دیں گے اس میں بہتے کریں گے تھوڑا سا اور اس طرح سے اور باقی رائس اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ دودھ میں فوڈ کلر مکس کریں گے تو اس کا بہت اچھا چاول بہت اچھے کھولیں گے اور ایک کلر بہت اچھا انہینس ہو کر آئے گا اس طرح سے آپ نے پودینہ چھوڑا ہے دھنیا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس طرح سے ایڈ کر دیں پودینہ سے ٹیسٹ بہت اچھا اور کشپو بہت مزے کی آئے گی اب ہم اس کو کور کر کے 5 مینٹس کے لئے دم پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیے دم پہ اور نیچے آپ نے کوشش کرنے کی تواب وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ ڈریکٹ آپ کے اس کو تسلے کو ہیٹ نہ پہنچے اور آپ کی چاول نیچے چھپکے نہ 5 مینٹس کے لئے دم پہ رکھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کے فائنل لوگ دیکھاتے ہوں 5 مینٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور یہ دیکھئے چاول ملکل ہو چکے ہوئے ہیں ہم اس کو چک بھی کر دیتے ہیں ملکل کر چکے ہوئے چاول اب ہم اس کو ریشاؤٹ کر کے دیکھاتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ریسیپی کی سپیشل ریکویس میری بہت پیاری فرینڈ کی بھی تھی تو اس کو بھی میں ڈیڈیگیٹ کرتی ہوں اس ٹائم اس کو کھلا تو نہیں سکتی لیکن یہ سپیشل اس کے لئے بھی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہت کھلا تو 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 کھ